جناب احمد بن عبداللہ بن زید المحمود نے کہا ہے کہ قطر نے صاحب سمو و امیر شیخ تمی بن حمد آل ثانی کی قیادت میں جو کامیابیاں حاصل کی ہیں اور قطر کو جو بلند مقام حاصل ہوا ہے وہ اس روش کے صحیح اور سلامت ہونے کی دلیل ہے جس کا آغاز قطر کے فاؤنڈر شیخ جاسم بن محمد بن ثانی نے کیا تھا انہوں نے کہا کہ نیشنل ڈے کے اس سال کے سلوگن کے گہرے معنی ہیں انہوں نے کہا کہ قطر کے بانی کے بنیادی اصولوں ان کے فکر اور ہدایات سے رہنمائی کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے شورا کانسل کے سپیکر نے مزید کہا کہ اس سلوگن میں مضبوط ارادہ سچی وطن پرستی واضح ویجن اور ملک کی خودمختاری کی حفاظت کے معانی پنہا ہیں